آج ہم ڈسکس کریں گے فلائٹ ایڈاپٹیشن ان برڈز کے بارے میں برڈز جنہیں کہ پرندے کہا جاتا ہے اور پرندے کیا کرتے ہیں فلائے کرتے ہیں یعنی کہ اڑتے ہیں تو اڑنے کے لیے ان کی بوڈی میں کیا کیا ایڈاپٹیشنز آئی ہیں وہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بہت سارے ڈیفرنٹ برڈز دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کرو، ہیومنگ برڈ، روبن، پیرٹ، سپیرو، ایگل یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ سارے کے سارے برڈز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں برڈز میں بہت ساری ایڈاپٹیشنز ہیں تاکہ وہ صحیح طرح سے فلائے کر سکیں یعنی کہ اڑ سکیں اب ان ایڈاپٹیشنز کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بوڈی شیپ کی تو یہاں پر جو ہمارے سامنے ڈائیگرامز ہیں ان میں بھی اگر ہم ان کی بوڈی کی شیپ کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بوڈی کی جو شیپ ہے وہ سپنڈل شیپ ہے اور اس طرح کی شیپ کی وجہ سے انہیں کم ائر ریزسٹنس کو فیس کرنا پڑتا ہے تو سپنڈل کے اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو شیپ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان برڈز میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی شیپ ہے اب یہ جو سپنڈل شیپ ہے اس کی وجہ سے انہیں ائر ریزسٹنس یعنی کہ ہوا سے جو رکاوٹ ہے وہ کم سے کم فیس کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ برڈز کو جو انرجی کنزرف کرنے اور فلائک کرنے میں مدد ملتی ہے یعنی کہ جو سپنڈل شیپ ہے اس کی وجہ سے انہیں یہ ہیلپ بھی ملتی ہے ساتھ میں اب اگر ہم ایک اور فلائٹ ایڈ آپریشن کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ویٹ کو کم کیا ہے یعنی کہ جو ویٹ کو لاؤس کیا ہے تو اس کو لیے ہم نے رکھا ہے کہ لاؤس آف ویٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو برڈز ہیں اگر ہم ان کے سکیلٹن کو دیکھیں یعنی کہ ان کا جو دھانچہ ہے تو وہ کیا ہے وہ سٹاوٹ ہے اور لائٹ ویٹ ہے یعنی دیکھنے میں تو وہ موٹا ہے لیکن اگر اس کے وزن کی بات کی جائے ویٹ کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹ ویٹ ہے اور لائٹ ویٹ کیوں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو بونز ہیں وہ ہالو ہوتی ہیں وہاں پر کیا موجود ہے ائر سیکس موجود ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ویٹ ریڈیوز ہوا ہے اس میں امپورٹنٹ رول ہے لیک آف ٹیتھ یعنی کہ ان کے پاس ٹیتھ موجود نہیں ہوتے اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ ویٹ لوس میں باڈی میں اور کون کون سی جو ہیں وہ ایڈاپٹیشنز یا باڈی میں چینجز آئی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ورٹیبری ہیں یعنی کہ جو ورٹیبری ہے وہ فیوز ہوئے ہیں کے علاوہ جو باقی ورٹیبریں ہیں وہ فیوز ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو برڈز ہیں ان میں یورینری بلیڈر اور ساتھ میں جو اووری اور اوویڈکٹ ہے وہ بھی موجود نہیں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ والے سٹرکچرز موجود نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی وجہ سے بھی اس کے ویٹ میں بہت زیادہ ریڈکشن ہوئی ہے یعنی کہ یہ ساری کس ساری ایڈاپٹیشنز ہیں جن کی وجہ سے برڈز کا جو ویٹ ہے وہ کم ہوا ہے اب اگر ہم ساتھ میں بات کر لیں اور ایڈاپٹیشن کی جسے کہ ہم کہیں گے کہ ونگز یعنی کہ جو ان کے پر ہیں برڈز کے جو فور لیمز ہیں یعنی کہ جو آگے والی ٹانگیں ہیں وہ موڈیفائی ہو گئی ہیں ونگز میں یعنی کہ پروں میں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اور اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برڈز کے پاس کیا ہیں ونگز موجود ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے اگر بونز دیکھیں جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ بونز میں کیا موجود ہیں ائر سپیسز موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ویٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے اور ان ونگز کے یعنی کہ پروں کی اپ اینڈ ڈاؤن موو کرنے سے اور اپ اینڈ ڈاؤن وہ کس طرح سے موو کرتے ہیں خاص قسم کے مسلز موجود ہوتے ہیں جنہیں کے فلائٹ مسلز کہا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلائٹ مسلز ہیں ان کی موومنٹ سے یعنی کہ انس کی مدد سے جو ونگز ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن موو کرتے ہیں اور جو پرندہ ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی باڈی جو ہے وہ فلائے کر سکتی ہے یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی باڈی کیا اور یہ فلوٹ یعنی کہ یہ چل بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اڑ بھی سکتا ہے ساتھ میں ہم ایک اور دیکھ رہے ہیں ایڈاپٹیشن کو جس کی وجہ سے جو برڈز ہیں وہ فلائے کرتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انرجی ریکوارمنٹ اب جب ہم باقی سارے انیملز کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں لیکن صرف اور صرف پرندے ہیں جو کہ ہوا میں اڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں زیادہ انرجی زیادہ طاقت کی ضرورت ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ریسپائی ریٹری سسٹم ہے یعنی کہ وہ سسٹم جو کس میں انوالو ہے جو کہ سانس لینے میں انوالو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ اس طریقے سے ڈیزائن ہوا ہے تاکہ جب فوڈ ہے جو اس نے خوراک لی ہے وہ جلدی سے جلدی آکسیڈائز ہو اور جب وہ جلدی سے جلدی آکسیڈائز ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا انرجی لیبریٹ ہوگی اور جتنی انرجی لیبریٹ ہوگی وہ اس کے لیے اتنا اچھا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے استعمال ہوگی کیونکہ اس نے فلائے کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ فوڈ کی آکسیڈائشن جو ہے وہ جلدی ہو رہی ہے تیز ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو میٹابولیزم کا ریٹ ہے وہ ہائے ہوتا ہے برڈز میں اور اس کے جو مسلز ہیں جسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جو فلائٹ مسلز ہیں وہ ان کی مدد سے اس کے جو ونگز ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن موف کریں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلز ہیں ان کی موفمنٹ ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو بوڈی کی اور ریکوائیمنٹ سے ان کو فل فل کرنے کے لیے جو بوڈی کے سیلز ہیں انہیں لارج اماؤنٹ آف آکسیڈن کی ضرورت ہے یعنی کہ آکسیڈن کے مولیکیول جو ہیں وہ بوڈی کو زیادہ چاہیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ رسپائریٹری سسٹم کو اپنا کام زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے کرنا پڑے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے لنگز کے پاس خاص قسم کے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جنہیں کی ائر سیکس کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر اس ٹائگرام میں بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر یہ جو ریڈ کلر میں ہے یہ اس کے لنگز ہیں اور لنگز کے ساتھ ہمیں بلون کی طرح کے سٹرکچر نظر آ رہے ہیں جنہیں کی ائر سیکس کہا جاتا ہے اور یہ جو ائر سیکس ہیں ہم دیکھ رہیں کہ یہاں پر یہ کنیکٹڈ ہیں لنگز کے ساتھ اور دوسری سائٹ پر ہم دیکھ رہیں کہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں نیومیٹک بون کے ساتھ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہیں کہ یہ بون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہاں پر یہ لنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ابھی جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی ہے کہ جو برڈز ہیں ان کے مسلز کو زیادہ آکسیجن چاہیے تو زیادہ آکسیجن چاہیے تو وہ جو پہنچائی جائے گی وہ کس کے ذریعے سے پہنچائی جائے گی بلڈ کے ذریعے سے اور بلڈ سرکولیشن کا جو کام ہے وہ سرکولیٹری سسٹم کا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو برڈز ہیں ان کے پاس ایک ایفیشنٹ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اب یہ جو ایفیشنٹ سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم دیکھ رہے ہی کہ جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس کے پاس فورس چیمبر ہارٹ ہے تاکہ وہاں سے یعنی کہ جو گرم برڈ کے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برڈز میں کیا ہوگی ڈبل سرکولیشن ہوگی برڈز کا جب میٹابولیزم ہائے ہوگا تو اس کی وجہ سے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انرجی زیادہ پروڈیوز ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی کا جو تیمپریچر ہے وہ بھی زیادہ ہوگا تو ان کو ایک اور جو ایڈاپٹیشن ایڈاپٹ کرنی ہے وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ اپنی باڈی کے تیمپریچر کو مینٹین کریں جیسے یہاں پر ہم نے لکھا مینٹیننس آف باڈی تیمپریچر کیونکہ جو ان کی ایکٹیف مسکولر ایکٹیویٹی ہے جیسے کہ اوپر ہم نے بات کی تھی کہ انہیں زیادہ انرجی چاہیے انرجی ریکوارمنٹ ان کی بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ان کا میٹابولیزم ریٹ ہائے ہوگا میٹابولیزم ریٹ ہائے ہوگا تو زیادہ انرجی پروڈیوز ہوگی اور باڈی کا تیمپریچر زیادہ ہوگا لیکن باڈی کے تیمپریچر کو تو کس میں رکھا جاتا ہے ایک نورمل لیمٹ میں رکھا جاتا ہے اب جب نورمل لیمٹ میں رکھا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے جو برڈز ہیں وہ اپنی باڈی کے تیمپریچر کو نورمل لیمٹ میں رکھتے ہیں تو اس میں اگین بہت ہی ایمپورٹنٹ رول ہے ایر سیکس کا ایر سیکس جو کہ بھی ہم نے اوپر ڈائیگرام میں دیکھے ہیں کہ ان کا جو ونٹی لیٹنگ ایکشن ہے اس کی وجہ سے جو بوڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ ایک کونسٹنٹ رینج میں رہتا ہے یعنی بوڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا فلائٹ ایڈاپٹیشنز این برڈز کے بارے میں